السلام علیکم پیارے ویورس امید کرتی ہوں خیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے جی ویورس آج اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری نیمٹوں میں سے جو چیز بنانے جا رہے ہیں وہ میری پسند آپ سب کی پسند ہے چکن بریانی بہت فرمائش آ رہی تھی کہ آنٹی چکن بریانی بریانہ بتائیں تو چلو آئیں شروع کرتے ہیں پیارے ویورس ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میری جب یہ ریسپی ہے ناہائیت ہی ایزی ہوگی گھر کے مسالے اور پھر بھی اتنی لا جواب ہوگی نا کہ آپ کھائیں گے تو یاد رکھیں گے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا کیونکہ درمیان میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ٹپ ملے گی جسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ میں بتا دیتی ہوں کہ ہمیں ان کے لیے کیا ٹس کس چیز کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے لیے ہیں تین پاؤ چاول اگر تین پاؤ کی سمجھ نہ آئے تو یہ میرے پاس ریگولر گلاس ہے شیشے کا یہ ایک پاؤ کا ہے یہ میں نے تین گلاس لیے ہیں ایک کلو ہے میرے پاس چکن دھائی پیالی میرے پاس دہی تھی جس میں سے ایک پیالی میں نے الگ کر لی اور ڈیڑھ پیالی دہی ہے یہ کورمے میں جائے گی ایک پیالی میں نے لیا ہے آئل یہ کورمے میں جائے گا اب ہیں تین میڈیم پیاز گرینڈ کیے ہوئے سا سے آٹھ جوے لیسن ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ادھرکا اور چار سے پانچ سوز مرچوں یہ اس کا پیسٹ بناوا ہے تین ٹماتر ہیں جس میں سے چار پانچ سلائس میں نے نکال لیے ہیں باقی ان کا پیسٹ بنا لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب آتے ہیں ویورس ہم مسالہ جاتی طرف آپ نے بڑے ہور سے سننا ہے میں کیا کیا چیزیں کتنی لے رہی ہوں یہ میں نے لی ہے چار ٹی سپون نمک چار ٹی سپون نمک ہے دو ٹی سپون دڑا میرچ ایک ٹی سپون ہے سرخ میرچ پی سی وی ایک ٹی سپون ہے زیرا کٹاوہ ایک ٹی سپون ہے کالی میرچ اب یہ آجیں مسالے یہ چار پانچ بادیان کے پھول دو ہیں بڑے بڑے پیس جواتری کے اور یہ ہے جائفل کا کافی بڑا پورا پیس تھا تو میں ایک ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹا ہو تو آپ دو ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب یہ آگئی دالچینی کے تین چار ٹکڑے پانچ سے چھ سبز الائچی چار سے پانچ ہے ہماری بڑے والی الائچی تین بٹا چار ٹی سپون ہے پیسا و گرم مسالہ اور تین بٹا چار ٹی سپون ہی ہے حلدی دو ٹی سپون ہے سونف اور دو ٹی سپون ہے سوخہ دھنیا یہ سارے گھر کے مسالے ہیں ان مسالوں کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی باہر سے ہزار گناہ بہتر آپ کو ٹیسٹ ملے گا آپ یقین کریں آپ یہ ٹی ضرور کیجئے گا تو اب ان چیزوں کو میں نے کر لینا گرینٹ ان چیزوں کو بھی گرینٹ صرف دو الائچی بڑی اور دو چھوٹی الائچی میں نے گھی میں ڈال لی ہے اس کے بعد سارے یہ گرینٹ کر لینای ہے سونف گرینٹ نہیں کرنے نہ سوخہ دھنیا گرینٹ کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کراہی میں ڈالوں گی ایک پیالی آئل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ڈال رہی ہوں پیال ساری جیسے کٹھی ڈال دیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ لگ لگ بھونتے جائیں آپ تماتر لیسن ادرک سوہ مرچہ پیس یہ تین چار سوہ مرچیں تھی تین سے چار منٹ میں تیز آنچ میں اس کو فرائے کرلوں تین سے چار منٹ دیواز ہو گئی ہیں مسالہ بھونتے ہوئے اس میں میں بڑی لیچی اور دھالچینی ڈالنا بھول گئی تھی وہ ڈال دی میں نے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اب پھنٹا دہی ڈالنا ہے پانی اس لیے ڈالا ہے کہ گرم میں ڈالیں گے تو مسالے میں یہ دہی پھٹ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بطنوں کو اچھے سے ساتھ کیا کریں اب ساتھ ہی میں یہ مسالے ڈال دوں گی اب آجاتے مسالوں کی طرف سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ میرے پاس چار ٹی سپون نمک ہے میں دو ٹی سپون ابھی ڈالوں گی اور دو ٹی سپون جب چاوڑ ڈالوں گی تب ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ آگیا حلدی پیسا و گرم مسالہ یہ آگئی مرچیں کالی مرچ کوٹا وزیرا سونف سوکھا دھنیا اب اس کو پانچ سے چھ منٹ میں فرائے کروں گی یہ ہے وہ سابت مسالہ جائفل جواتری الیچی اور داچین وغیرہ یہ میں نے گرینڈ کیا تھے یہ ایک چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی باقی جو ہے وہ میں دم کے ٹائم ڈالوں گی دیکھیں کہ چار سے پانچ مینٹ میں نے مسالے کو میڈیم آن کے فرائے کیا ابھی سے اتنی زبردست کشبوخ اور لوک آرہی ہے نا ماشاءاللہ اب میں اس میں ڈالوں گی چکن اس میں اتنا ماشاءاللہ وہ ہے نا پیازوں کا ماتر کا دہی کا پانی کہ چکن ہماری زبردست اس میں ہی ٹینڈر ہو جائے گی پانچ مینٹ ڈکن لگاؤں گی اس کے بعد پھر اس کی کنڈیشن دیکھوں گی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی بس یہ دیکھیں یہ جو ڈراؤپ گرے ہیں نا یہ آپ نے اس کے اندر ہی کڑاہی کے ڈالنا ہے یہ پانی بہت ذائقے والا ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا زبردست ماشاءاللہ لک آرہی ہے ٹیسٹ میں نے کیا ہے بہت زبردست ہے اچھا جی اب میں نے چھے سے سات مینٹ اس کو ڈھکن دیا درمیان میں دو سے تین منٹ کے بعد میں چمچہ چلاتی رہی تاکہ نیچے کہیں چکن بغیرہ لگنا جائے اب ہم نے کیا کرنا یہ پہلے ہم نے چکن کو دیکھنا ہے ہمارا چکن کتنا گل چکا ہے چکن ماشاءاللہ کافی مارا گل چکا ہے چھے سے سات مینٹ پہلے میں نے ڈھکن لگایا اب تین سے چار منٹ میں اور لگاؤں گی ہلکی سی کسر مجھے لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات کا دھیان رکھنا چکن آپ نے برکل میشی نہیں کر لینا ہلکی اسی کسر رہے گی کیونکہ ہم نے چاولوں میں بھی اس کو گلنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی آنچ کرنی ہے ہلکی آپ ڈالیں گے اس میں پانی پہلے ہم کریں گے چکن کو سائیڈ پہ تھوڑا سا مسالہ گوٹی ادھر آ بھی جائے تو کوئی مسالہ نہیں اس سائیڈ پہ ہم ڈالیں گے چاول آنچ میں نے دنبل ہی کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں چاول ڈالوں گی جو میں آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگوئے تھے الگ سے چاول جو بائل کیے ہوئے ہوتے ہیں نا ویورز اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس کا آتا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے یہ چاول کچھے ہیں بائل نہیں ہیں جی ویورز چاول میں نے ڈال دیئے یہ کام تھوڑا سا ٹیکنیکل ضرور ہے لیکن آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی غور سے دیکھا کریں اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی چکن کی طرف تاکہ ہمارا چکن ساتھ نہ لگے باقی پانی میں ڈالوں گی چاولوں کے اوپر تین گلاس چاول تھے میں چار گلاس پانی ڈالوں گی اور ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تین چار اب چل اب یہ نمک دو دو تی سپون میں نے بچایا تھا چاولوں کے لئے ٹھیک ہے اب آنچ میں ایک دفعہ کر دوں گی دوبارہ سے تیز دو منٹ تیز کروں گی پھر ہلکی کر دوں گی اب ڈککن نہیں دینا اوپر جب ڈککن دینا میں آپ کو بتا دوں گی دیکھیں بیوز پانی چاولوں کا تقریباً خوشک ہونے والا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گیا ہے میں آہستہ آہستہ سے دو سے تین دفعہ میں نے ایسے ہلکی ہاتھوں سے چاولوں کو ٹاس کیا ہے تھوڑا سی چکن کی طرف چلے جائیں تو وہ برانے والی بات نہیں ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو چاولوں کا تھوڑا سا یہ گریوی سی ہے نا ہم ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں بیوز اب ہم نے کرنا یہ ہے بڑی احتیاط کے ساتھ آنچ ہلکی کر کے یہ جو چکن کی گریوی ہے نا ایسے کڑا ہی کو کرنا ہے نیچے والی گریوی ہماری چاولوں کی طرف آ جائے ٹھیک ہے آنچ کا بہت دھیان رکھنا میں نے فل آنچ نہیں رکھی اب ہمارے چاول دم والی کنڈیشن میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے میں نے ہلکا سا ٹاس ایسے چکن کو بھی کیا تھا تاکہ کہیں لگنا جائے نیچے سے اور چاولوں کو بھی میں نیچے سے تین سے چار دفعہ ٹاس کر چکے اب میں نے کیا کرنا ہے تباہ گرم کرنا ہے تباہ گرم کر کے میں نے کڑاہی اس کے اوپر رکھ دینا ہے اوپر میں نے اس کا ڈھکن دے دینا ہے اس کو دم لگا کے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو دکھاؤں گی آخری اس کی لپ کیسی ہے تباہ میں نے رکھ دیا ہے گرم ہو گیا ہے کڑاہی اوپر رکھی بیا ہے اب اس میں میں دم والی چیزیں ڈال دوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تھوڑے سی چاول ہم کریں گے پیچھے اس کے سینٹر میں ہم دم والی چیزیں رکھیں گے یہ جو ٹکنیک ہے یہ آپ نے بڑے ہی گوھر سے دیکھنی ہے ایسی ٹکنیک آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اس پر ضرور گوھر کیا کریں اب ہم نے ڈال دیئے یہ کچھ لیمن کچھ وہ ٹماٹر شماٹر ہیں اچھی طرح کر کے اس کے سلائس ڈال دو تین ٹیبر سپون میں نے دہی لیا اور ون ٹی سپون زیادہ رنگ مکس کر کے اب میں یہ بھی ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو یہ ہے وہ مسالہ جو جائفل جواتیوگر آرمین پیسی تھی یہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے میں تھوڑا سا بچا لوں گی اب ہم یہ چاول جوئے نا اس کے اوپر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دھنیا اور پدینہ بھی ڈال دیں گے ایسے پھیلا کے اب یہ بڑے آہستہ سی چاول جوئے ہم کر دیں گے اوپر نیچے سے آنچ جو ہے بلکل ہلکی کر دینی ہے چلیں جی اب ہم اس کو دے دیں گے دم اب میں نے چاولوں کو دم لگا دیا ہے تبا گرم کر کے آنچ بلکل ہلکی کر دیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو ملتی ہوں جی ویورس بیس سے پچیس منٹ میں نے دم لگایا ہے اب میں آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ دم ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں ویورس چاولوں کی رنگت چاولوں کا یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے اور گلے وے ماشاء اللہ اب ہم ہر کے ہاتھوں سے اس کو کریں گے ٹاس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نیچے سے لک دکھاتی ہوں نکال کے سبحان اللہ ایک تو میں روح کے بڑا میں ڈالنا ڈھول گئی تھی ایک ٹی سپون میں نے وہ ڈال دیا تھا چلیں میں آپ کو صرف کر کے دکھاتی ہوں بیورس دیکھیں یہ گھر کے تمام مسالے میں گھر کے استعمال کرتی ہوں آپ بھی استعمال کیا کریں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گھر کے مسالوں سے بزار سے ہزار ہا گناہ آپ کو بہتر ذائقہ ملے گا اور یہ ریسپی جو میں آپ کے لئے بناتی ہوں اس کو پلیز ٹرائے کیا کریں اس کے بعد کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تو اگر یہ ویڈیو پسند آئید لائک اور شیئر تو بنتا ہے نا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فی امان اللہ